وارانسی کے کاشو وشنات دھام میں اب بابا کے درشن اور آرتی 3D کی مادھیم سے کرائی جارے درسل اس کے لیے درلپ درشن کی خاص بیوستہ کی گئی ہے جس کے لیے پوری ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے پورے اتحادنک طریقے سے 3D کے مادھیم سے بابا وشنات کا درشن بابا کی آرتی اور کاشو وشنات دھام کا دحاس بتایا جارہا ہے مہا کال کی درسپر شریف کاشو وشنات دھام میں بھی بابا وشنات کے 3D درشن ہو رہی ہیں اس کے خاص شو کے دوران ابھی 12 بھٹ 1-7-12 منٹ میں بابا کی پانچو آرتی اور پوجا دیکھ رہی ہیں ساتھی کاشی کے چمچماتے گھاٹوں کا نظارہ بھی دیدار کر پا رہی ہیں اس میں مندر میں ہونے والی پوجا اور پانچو وقتی کی آرتی کے ساتھ میں لڑیتا گھاٹ سے منی کنی کا گھاٹ تک کو بھی دکھایا جا رہا ہے اور اس کا انبھو کر بھکت بھی کافی اتصا ہی تھی کاشو وشنات دھام میں جہاں لاکھوں لوگ درشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں بابا کا تو وہیں یہاں پر ایک نیا سینٹر کھولا گیا ہے دورلپ درشن کے نام سے دراصل یہاں پر اتیادونی تکنیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3D گلاسیکس ہے ساتھ میں ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے مادیاں سے 3D درشن کرائے جا رہا ہے ساتھی بابا کی جو آرتی جو لوگ آرتی کے سمیں نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ اس 3D گلاس اور اسپیسل ساؤنڈ ڈیفیکٹ کی جاریے بابا کے درشن اور آرتی کا لفت اٹھا رہے ہیں ساتھی کاشو وشنات دھام کے بارے میں بھی جان رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس 3D درشن اور 3D آرتی دیکھنے کا لفت اٹھایا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسا انبوہ رہا کس طریقے کا انبوہ رہا جب آپ نے دیکھا یہ 3D درشن یہ بہت اچھا لگا مجھے یہ لگ رہا تھا میں وہیں بیٹھ کے درشن کر رہے ہوں یہ بہت ہی سپیشل میں لیے ایکسپیرینس رہا مطلب جو جو چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں مندر میں وہ سب بھی ہم کو دیکھنے کو ملی صبح سے رات تک کا پورا درشن پوری آرتی سب آرتی ہم کو دیکھنے کو ملی اور کافی یونیک ایکسپیرینس تھا مطلب یہ دیکھنے کو کہیں ملتا نہیں ہے یہاں مجھے بابا کے درشن درشن دیکھنے کو ملے ہیں بیسے میں آتی ساید ایک منٹ میں درشن کرتی یا پھر بی آئی پر درشن بھی کرتی تو اتنے آسانی سے اتنے صبح سے لے کے شام تک کے درشن اور ورنسی گھاٹ یہ سب کے درشن مجھے نہیں ہو پاتے ہیں جی بالکل کا میں کہنا چاہوں گا بابا بیسونات کے جو ہم لوگوں نے 3D کے مادے ہم سے درشن درشن کیے ہیں بہت ہی اکلپنی ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اچھا رسپانس ملنا ہے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کتنے منٹ کی یہ فلم ہے جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں 12 منٹ کی ہے سر جس میں کیا کیا درشن آیا گیا ہے اس میں سر بابا کی پانچو آرتی صبح سے لے کے راتری تک ہی پانچو آرتی دکھائی گئی ہے ورشونات مندر کے بارے میں بتائی گیا اسے خاش 3D شو کو چلانے والے مینجر کہتے ہیں کہ 12 منٹ کا یہ شو پہلے ٹرائل پر تھا اور اب دوپہر 12 بجے سے شام 6 بجے تک یہ شو چلایا جا رہا ہے ابھی تک 500 سے بھی زیادہ لوگ اسے خاش شو کا انبھا لے چکے ہیں اور سبھی کا فیڈبیک بید اچھا رہا ہے ابھی لگ بگ پانچ جون سے شروع ہوا تھا اور ڈیلی لگ بگ سو سے ڈیڑھ سو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو ابھی مان کے چلیے وہی کرے پانچ جون سے لوگ دیکھ چکے کیا فیڈبیک دیا ہے فیڈبیک تو ان کا بہت زیادہ آمیزنگ ہے جو بھی دیکھتا ہے وہ مطلب ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایکسیلنٹ ہوتا ہے اے آر وی آر ٹیکنیک ایک آدھونیکتان ٹیکنولوجی ہے جس میں یہ 3D درشن کی بہتا نہیں بسکلیے 3D فیلموں کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو دکھانے کی بہتا ہے اس میں سری کاشیشنات مندر میں جیسے جو اتی دوپاہر میں آ رہا ہے اس کو کوئی آرتی دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ اس میں آرتی کا سمیں الگ الگ ہوتا ہے تو سبھی آرتی کے ریکارڈنگ کر کے اس میں رکھی گئی ہے اس کے علاوہ وگرہ کا الگ الگ سے اور جو مندر کے پورے نرمان کی جو کہانی ہے کتھا ہے اس کو پورا بناتے ہو ایک شارڈ موی بنائی گئی ہے اور شارڈ موی کے مادذم سے درشن اور پورے ایسی کاشیشنات مندر کی کہانی اس کے وکاس کی کہانی اور ورطمان سمیں جو پرمپرائیں ہیں ان کو درشت کرتا ہوا ایک چلچت رہے فیلحال جیسے جیسے خبریں پیل رہی ہیں ویسے ویسے اسے شوک ہو دیکھنے کے لیے شدھالوں کا حجوم امر رہا ہی اور اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شدھالوں کی سنخیہ میں اور بڑھوتی دیکھنے کو ملے گی ٹیم نیوز اسٹی